اب بات کریں گے سینٹ کی دو خالی نشستوں پر زمنی الیکشن کے حوالے سے سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے پیپلز پارٹی جلد باز آبتہ اعلان کرے گی مسلم لیگ نون کے ساؤت مجید اور سائرہ افضل تارڈ دوڑ میں شامل ہیں اس مطالب بات کر لیتے ہیں ہمارے دمائندے آقب تنویر سے آقب اس دعوے میں کتنی سچائی شامل ہیں اعلیقشن جو ہے دو انشستیں خالی نون کی جانے سے تو اس میں ایک تو پاکستان طریقہ انصاف کی جانے سے خواتین کی نشست سے سینی ایج دی اور ولید اکبال جو ہیں وہ مرز نشست کے اوپر ہیں تو دوسری جانے مسلم لیگ نون کے ساؤت مجید اور سائرہ افضل تارڈ جو ہیں وہ یہ مدد مقابل ہیں تو پیپلز پارٹی کی جانے سے یہ ذرائع کی جانے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کی جانے سے ایک تو پورٹ کا فیصلہ کیا گیا اور بقاعدہ جو اعلان ہے وہ حسن مجھتا جو کہ پارلیمانی لیٹرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پر جاب کے وہ برونے ملک پہنچے ہوئے ہیں ان کی واپسی کے اوپر بازابتہ ایک تو اعلان کیا جائے گا تو دونوں جیسوں پر جو پندہ نومبر کو الیکشن ہوگا اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کو پیپلز پارٹی کے جو عراقین ہیں وہ وورٹ کارٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو خوابی ان کی نشیصت ہے اس کے اوپر بھی مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ حاصل ہوگی کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ عراقین کی حمایت کے بعد مسلم لیگ نون کے جو وورٹ بینک ہیں وہ ایک سو پیسٹر تک کا ان کا فگر پہنچے گا جبکہ جو چار ازاد عراقین کی اگر ہمایت مسلم لیگ نون کو ملتی ہے تو اس صورت میں مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ کامیابی ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے جو سیاسی جوڑ توڑ ہے وہ بھی جاری ہے پیپلز پارٹی کے جو شریک کیئر پرسنن ہیں آسیف زرداری وہ اور کیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی بھی خواہش ہے کہ وہ پرسنن طریقہ انصاف کی جو سینٹ کی نشیصت ہے وہ ان کو نہ دی جائے مسلم لیگ نون کے امیدوار جاؤں وہ سینٹ کی نشیصت میں کامیاب ہو سکتے ہیں زمنی الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی نے سینٹ کے الیکشن پر بھی نون لیگ کا ساتھ حمایت دینے کا اعلان کر دیا ہے باز آپ اعلان بعد میں کیا جائے گا شکریہ آکیب تنویر